بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکسل پر دیکھیں جو ہمارے پاس جو آج جو ٹاپک ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ہمارے پاس جو آپ کے ایکسل کے اوپر جو ڈیٹا اس وقت نظر آ رہا ہے اگر ہم اپنے اس تمام ڈیٹا میں سے اگر کسی اسپیسیفک ڈیٹا کے اوپر کام کرنا چاہتے ہیں اور باقی لوگ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس کیا ٹیکنک ہوگی وہ تو سب سے پہلے دیکھیں یہاں پر اگر مجھے کسی اسپیسیفک ڈیٹا پر کام کرنا تو میں ان اسپیسیفک را اور کولم کو میں سیلک کر لیتا ہوں جیسے کہ مجھے یہاں پر کام کرنا تو میں یہاں پر شو کر دیتا ہوں جیسے میں اے ون سے لے کر ایف فائف تک یہاں تک مجھے کام کرنا ہے اور اس کے علاوہ باقی سیلز پر مجھے کام نہیں کرنا تو آپ یہاں پر سلے جائیں گے ڈیویلپر کے فنکشن میں یہاں پر آپ کے پاس اوپشن آئے گا ویجوال بیسک ویجوال بیسک کے اندر آپ ڈاؤن سائٹ پر آئیں گے تو یہاں پر آپ کے پاس سکرول ایڈیا کا اوپشن آ رہا ہوگا سکرول ایڈیا کا اوپشن یعنی کہ یہ آپ کو پروپرٹیز میں ملے گا اگر یہ پروپرٹیز آپ کے پاس فنکشن آن نہیں ہو تو یہاں سے آپ پروڈجیکٹ ایکسپلورر ہیں یعنی کہ یہاں پر آپ پروپرٹیز ونڈو آپ آن کر سکتے ہیں اس کی شوٹ کی ہے ایف پور یہاں سے آپ کلک کر کے پروپرٹیز آن کر سکتے ہیں جیسے ہمارے پاس آن نہیں ہوئی ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھیں سکرول ایڈیا آپشن آ رہا ہوگا یہاں سے آپ رینج کال کریں گے جیسے یہاں پر آپ نے سلیکٹ کیا ہے اے ون سے لے کر کالن اے ون سے لے کر ہم دال دیتے ہیں ایف فائف تک ایف فائف تک اور اس کو ہم کر دیں گے ایف فور سے فریز اب ہم چیک کرتے ہیں اپنے کنڈیشن پر کوٹ پر جاتے ہیں اب دیکھیں اب جو میرا ایڈیا ہے ورکنگ ایلیا یعنی اے ون سے لے کر ایف فائف تک یہاں تک جو ہے میں اپنے ورکنگ کر سکتا ہوں اس کے لئے میں کہیں نیچے بھی سلیکٹ کروں گا سلس کو تو میرا نیچے سلس سلیکٹ نہیں ہوگا نہ ہی بہار ہوگا کلک نہیں ہوگا یہ جتنے ایڈیا پر مجھے کام کرنا ہے بس میرا سل وہی پر ہی سپیسے بھی ورکنگ کرے گا اب دیکھیں نیچے میں کلک کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر میرے پاس نیچے کلک نہیں ہوگا اب اگر آپ کو کمپلیٹ گیٹا پر ورکنگ کرنی ہے تو آپ اگین اے ون سے لے کر ایف تک آپ ورکنگ کر لیں یہاں پر آپ رائٹ کرنے دوبارہ اے ون سے لے کر کولن ایف کہیں تک اور ایف فور پریس کر دیں اب دوبارہ آپ یہاں سے ویو کوٹ پر اوبجیکٹ پر چلے جائیں اب دیکھیں میرے پاس نیچے ورکنگ کرنے کے لئے یہ میرے پاس سل ریڈی ہیں یعنی کہ اے ون سے لے کر ایف ٹیل تک یعنی کہ ان تمام ایریاس کے ہمیں اپنی سل پر ایڈٹنگ وغیرہ فارمیڈنگ چینجنگ سب کر سکتا ہوں اب باہر کلک کروں گا تو دیکھیں میرے پاس باہر کلک نہیں ہوگا اور اگر آپ دوبارہ اس کو ریموف کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوبارہ سے اس کو ریموف کر سکتے ہیں اگین ویڈی بیسی میں چلے جائیں اور یہاں سے اگر آپ سکرول ہٹا دیں گے تو ویو اوبجیکٹ میں جائیں تو اب دیکھیں اب آپ تمام سلس کے اوپر ورکنگ کر سکتے ہیں تو بہت سمپل ٹیکنک تھی کہ ہم کیسے اس پیسیفک ایڈیا کے اوپر کام کر سکتے ہیں وہ باقی تمام رینج کو لوگ کر سکتے ہیں کوئی پرابلم ہو تو کمیٹ میں ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں شکریہ